موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر العبادت هل تعلم له سمیعا امیر محترم حضرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچھو پردنشین موربینہ عنوان ہے توحید اور اس کے اقسام تو چونکہ وقت بہت کم ہے اور عنوان انتہائی تفصیل طلب ہے تو چند بکھری بکھری باتیں مختصر وقت میں میں بیان کر دیتا ہوں پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں توحید کا لغوی معنی ہے ایک کرنا ایک سمجھنا یہ تو اس کا لغوی معنی ہے سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے ذہن نشین کیا جائے علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نکتہ ہے کجیب و غریب استدلال توحید کی نازکیت پر پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اسرح وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یتعی اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد غوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس الخطیب انتا قل ومن یعصی اللہ ورسولہ وقال ابن نمیر فقد غویہ رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الجمعہ کے اندلہ رابی جیسے کہ معلوم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوریٹر ایک خطیب ایک مقرر تقریر کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے تقریر سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پڑھا اس نے من یتعی اللہ ورسولہ فقد رشد جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح راہ پر ہے برہ برہ اچھا اب یہاں جہاں اطاعت کی بات آئی تھی وہاں اس نے کیا کہا ومن یتعی اللہ ورسولہ اللہ کے بعد واو کی فصل لاکر رسول کو الگ کیا اس نے لیکن جب دوسرا جملہ وہ بولا ومن یعصیحیما فقد غوا اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمرا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا فوراں آپ نے کہا بیس سلخ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز نہیں ہے ڈانٹنے کا آپ تو بڑے رحیم بڑے شفیق اور امت کے اوپر بڑے رعوف الرحیم تھے آپ کا یہ انداز نہیں کہا کہ آپ کو اس طرح ڈانٹیں کسی کو لیکن آپ کا یہ انداز بتاتا ہے آپ جملے کی سختی کو آپ دیکھیں آپ نے فروا بیس سلخ خطیب انتا ارے تو کتنا برا مقرر ہے بھئی تو کتنا خراب اوریٹر ہے اپنے مزاج کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا یہ انداز اختیار فرمایا کیوں اس لیے کہ اس نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہے اللہ کو الگ کر کے رسول کو الگ کر کے بیچ میں واو کی فصل لائیا لیکن جب نافرمانی کی بات آئی تو اس نے تصنیہ کا سیخہ استعمال کر دیا دونوں کو ملا دیا وَمَنْ يَعْصِهِمَةَ دونوں کی جو نافرمانی کرے ہیں اے ہے ہے کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توحید کتنا نازک ماں ملا ہے پال سے زیادہ باریک اور ایک نقطہ اور بھی بتاؤں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو شرک مت کرو شرک مت کرو یہ نہیں کہا گیا شرک مت کرو کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو آگے شئیئن کچھ بھی شرک نہ کرو کبھی مطلب سمجھے آپ نہ کرے اگر تحتا نفی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا چلی اب اس حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکے رہیے ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں حدیث حدیث اسرہ وَعَنَا بِمْرَيْتَ رضی اللہ تعالی عنہو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ وَإِنِّي اَخْتَبَاتُ دَعْوَةِ شَفَعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَابَةٌ فَيَنَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُمَّ مَاتَ مِنْ أُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئَا رَمَاہو مسلم فی کتاب الی ایمان حضرت امام مسلم رحمه اللہ حدیث کو اسے کتاب الی ایمان ملا ہے حضرت ابورہ فرماتے ہیں کہ نبی عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ان کی بہت ساری دعایں اللہ نے نہیں قبول کی بہت ساری دعایں قبول förمائیں لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ زمانت دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا نبی عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے دنیا میں دعا ب تھا سب کی دعایں قبول ہو گئے لیکن میں نے وہ دعا نہیں ماغی میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لئے اور اب سارے لوگ خوش ہوگے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھوسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے دامن پکڑ کر میں چل جائیں گے بس بخش دیے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی مماتا من امتی لا یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شیئن کچھ بھی یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے ہم لوگ دانستہ نہ دانستہ یہ شیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہے تھے کہتے ہیں اتفاق سے ہماری ملاقات ان سے ہو گئی ارے اتفاق کیا چیز ہے اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ایوریتنگ اس پلانڈ بائی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پلان کیا ہوئے دیکھئے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہریز کے اوپر کھڑا ہوا بلکہ شرک کی سارت میں داخل ہو گئے تو شیئن حضرت اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے یہ بھی کئی شیئن کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے تو شرک کا معاملہ بہت باریک ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ اس کی چال ارے یہ جب چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے دبیبِ نم لکا گیا چھوٹی چلتی ہے تو کیا چھوٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے نہیں جب چھوٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا آئے اور کب شیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے لوگ بہت ہی غیر مہتا تھے کیرفل نہیں ہے اس تعلق سے شرک مت کرو شرک مت کرو اور کتنی شرکی کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں دار آئی ہیں اور میں احساس میں نہیں اس کا دبیبِ نم لکی طرح دبیبِ نم لکی طرح تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیا جائیں گے ایک غلط تصور ہے یہ ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے شیئن نکرہ ہے اور لا نفی ہے اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا ہے کوئی کامپرمائز نہیں ہے گناہ کے اوپر اللہ کی مشیعت کے اوپر موقوف ہے وہ اللہ چاہے تو بخش دے مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش نہ ممکن ہے بخشہ نہیں جائے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز نقطہ وسط اور نقطہ اقتطام یہی توحید کا مسئلہ ہے پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے توحید یہ ہے اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے شرکی کی قبیل سے فوراں اس پر نقیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ یہ خطرناک چیز ہے خطرناک چیز ہے یہ تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہما کسے گا استعمال دیا جو دونوں کی نافرمانی کرے ایک نقطہ اور بتاتا ہوں غالب انمام ابن تحمیر رحمہ اللہ کے ایک جملے سے مصطفاد ہے کہ ذہنوں میں بٹھاؤ اس نقطے کو کہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ محبت کے تابع ہوتی ہے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں غیرت جو ہوتی ہے وہ محبت کے تابع ہوتی ہے اللہ سے جتنی محبت کرنے والا آدمی رہے گا وہ توحید کے تعلق سے ہوترا ہی غیرت مند ہوگا اللہ سب سے زیادہ غیر ہے اس کے بعد اس کا نبی ہے اور شرک سب سے زیادہ بے غیرت ہے اور توحید سب سے زیادہ غیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر فرمائی اور ڈانٹا کہا کہ تو کتاب برا خطیبہ بھی پیس الخطیبہ انتا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہم لکھے دیں گے اللہ اور اس کے رسول چاہے اچھا وہ حدیث بھی ملا لیتے ابھی اس حدیث پر روکے رہے ایک تیسری حدیث پڑھ دیتے حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عباس نزی اللہ تعالیٰ عنہم قال جا رجلن الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شاء اللہ وشیطہ قال جالتنی عدلت کل ما شاء اللہ حضرت امام تبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی موجہ میں کبیر کے اندر لائے ہیں رابی حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا ما شاء اللہ وشیطہ جو آپ چاہے اور اللہ چاہے نہ ہو پڑھنے والے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہوئے ماتوف اور ماتوف علیہ کے درمیان ایک حکم ہوتا ہے جیسے کہا جائے زید اور بکر دونوں آئے ظاہر ہے کہ زید کے اوپر بھی آنے کا حکم ہے اور بکر کے اوپر بھی آنے کا مجیت میں دونوں شریک ہے مجیت کا حکم دونوں کو اوپر ہے تو اب یہ اگر کہا جائے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو مشیت کے اندر دونوں شریک ہوگئے گویا کہ اس آدمی نے مشیت میں اللہ کی رسول کو شریک کر لیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاڈا کہا کہ جالتا نہیں عدلا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ایک جگہ ندن ہے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اس نے یہی تو کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے دیکھئے ایک حکم مشیت کا جو اللہ کے اوپر لگ رہا تھا وہی حکم واو کے ذریعے نبی کو اوپر لگا دیا گیا نبی نے فورا نقیر فرمائی غلط ہے یہ یہ جملہ اس طرح سے غلط ہے ہم جانے ان جانے میں کتنی جملے بولتے رہتے ہیں جو شرکی کی سرات میں داخل ہیں ماشاء اللہ اور آپ نے تنقید کرنے کے بجاہے نقیر کرنے کے بعد فرمایا قل ماشاء اللہ اور ایک بات میں ماشاء اللہ وحدہ صرف ماشاء اللہ بول جو اللہ چاہے میری کیا بھی ساتھ ہے کہ میں اللہ کے مشیت میں دخل انداز اللہ دیکھ رہے ہیں آپ باری کی توحید کی اس کو کہتے ہیں توحید کی باری کی باری کی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ ماسیت کا جہاں تک معاملہ آئے تو واؤ کے ذریعے فصل نہ کرتے ہو ڈائریک گھوما کے ذریعے ذکر کیا جائے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے رسول کی نافرمانی کرے واؤ نہ لائے جائے آپ حساسیت دیکھ رہے ہیں شرکی کی قباہت اور توحید کی نازکی ہے سمجھ میں آیا آپ کے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے مثلاً یہ پیڑ ہے اس کا کام کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس پیڑ کا مقصد یہ ہے کہ پھل دے اگر یہ اپنا مقصد کھو دے یعنی پھل دینا چھوڑ دے تو اسے کاٹ کر کے چولے میں لگا دیتے جلا دیتے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے موج مزہ کرنا زندگی ایسے ہی گزار لینا اور دنیا سے چلے جانا کتان نہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہے یہ درخت ہمارے سامنے اس کا مقصد ہے پھل دینا اور کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے چولے میں جھوک دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنسَاِ اللَّهِ عَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مقصد میری عبادت ہے اب اگر آدمی اس توحید کو جو مقصود ہے توحید عبادت اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا وہی جو پیڑ کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنا مقصد کھو دے اور تھل دینا چھوڑ دے تو گویا کہ توحید بہت ہی نازک ہے ایک بات معلوم ہوئی اس کی جو زد ہے اس کا جو اپوزیٹ شرک اس کی چال چھوٹی کی چال کی طرح ہے زندگی مزارات ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو جو نازکیت ہے اس کو دھیان میں رکھا جائے دوسرے ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے اگر اس مقصد سے ہم ہٹ گئے تو ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا جانے والا ہے جو پیڑ کا اپنا مقصد پھل دینا خو دینے کے بعد ہوتا ہے تیسری چیز تیسری چیز توحید کے تعلق سے یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ان کی بیست کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی توحید ہے یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں اس کے بعد جو اقسام کے تعلق سے بات کہی گئی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر میرا حق آپ کے اوپر ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے فرض یہ بنتا ہے کہ آپ میرا حق ادا کر دیں آپ کا حق میرے اوپر ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق میں آپ کو ادا کر دوں جانتے ہیں سب سے بڑا حق اللہ کا آپ لوگوں کے اوپر بندوں کے اوپر کیا ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح قول موازن رضی اللہ تعالی عنہ قول کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حمار یقانو لہو عفیر فقال یا معازو حل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العبادی علی اللہ قلتو اللہ ورسولہ عالم فقال فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فقلتو یا رسول اللہ فَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّقِلُوا رَوَحُ الْبُخَارِ فِي كِتَابِ الْجِحَادِ وَسِعَرْ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجہاد وَسِعَرْ بخاری شریف میں آئے ہیں رابی حضرت موعد عبد الرجبل ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا گدھا چلا ہے اچارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق تمہارے اوپر کیا ہے اور پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے یہ دونوں حقوق جانتے ہو انہوں نے دارک کہہ دیا اللہ اور رسول والا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں مجھے معلوم ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سنو پھر یہ ہے یہ سب سے بڑا حق ہے کہ دیکھو یہاں شیئن پھر بھی ہے نکرہ تاتا نبی ہے کچھ بھی اس کے ساتھ شرک نہ کریں یہ اللہ کا حق ہے اب ظاہر ہے کہ یہ حق آپ کو عدا کرنا ہے اگر آپ نے حق نہیں عدا کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کا حق مار لیا اور کتنا بڑا گناہ ہے ایک عام آدمی کا حق مار لینا کتنا بڑا پاپ ہے اللہ تبارک و تعالی کا اگر حق مار لے تو آپ نے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے اور اگر آپ نے یہ حق عدا کر دیا تو آپ کے ساتھ اللہ اپنا حق تغیصے عدا کرنے والا بتا دیا گیا ہے فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِيَ اللَّهِ بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے جہنم میں نہ ڈالے جو اس کے ساتھ شرک کر کے نہ گیا ہو کتنی بڑی خوش خبری ہے کہ جو شرک کر کے نہیں گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ڈالنے والا ہے اور جو شرک کر کے گیا ہے بلکل اس کا Favorit معاملہ ہے جاننم میں جانے والا ہے اور اس کے اوپر جنت جب حرام ہو گئی تو جانے والا کہاں جنت حرام ہو گئی تو کہاں جانے والا ہے جاننم میں جانے والا ہے اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے توحید یہ آپ کو ادا کرنا ہے ایک چیز اور ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم لوگ شرک کرتے ہیں پوری زندگی تو شرک سے بری ہوئی ہے پوری زندگی شرک سے بری ہوئی ہے مشرقین بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اچھا یہ بھی کہتے تھے گیا یہ تو کہتے تھے کہ رازت وئی خالق وئی مدبر وئی متصرف وئی محی وئی ممیت وئی سارے اعصاف کا سارے اعصاف سے متصف ہوئی کیا یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہاں کہتے تھے وہ عجیب بات ہے اللہ کو مدبر و متصرف خالق اپنا خالق ماننے کے باوجود بھی ایک بات اور بولتے تھے وہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث ون ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قول كان المشرکون يقولون لبیك لا شریك لک قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لکم قد قد وی لکم قد قد فیقولون اِلَّا شریكا ہوا لک تملکه وما ملت يقولون هذا وهم يطوفون بالبیتی رواح مسلم فی کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمه اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندل آئے کہ مشرکین کہتے كان المشرکون يقولون مشرکین یہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم تیرے سامنے حاضر ہیں لبیك لا شریك لک ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں بھی نقرت آتن نفی ہے وہ بھی لا نفی جنس ہے باقاعدہ شریک کے اوپر داخل ہے لا رجل فددار کی طرح لا شریك لک تیرا کوئی بھی شریک نہیں جیسے کہا جائے لا رجل فددار جنسے رجل کا کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے لا رجل فددار اسی طریقے سے شرک کی کوئی بھی جنس کا جو معاملہ ہے تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے یہ دیکھو کھول لے ہو تیرا کوئی شریک نہیں سب کچھ ماننے کے بعد بولتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں اب بتائیے اگر مشرقین یہ اعتراف کرتے ہوں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں پھر انہیں مشریک چونکا گیا پھر انہیں خوش خبری دی گئی جہانم کی کتنہ جہانم میں ڈال دیا جانبات ارے بھئی ایک آدمی اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نے تو مشریک کیسے ہوا جب وہ بول دیتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نے تو مشریک کیسے ہوا تو وہاں ایک لفظ ہے غور کیا جائے کان المشریکون یقولون بات تھی ان کی خالی بات تھی عقیدہ کیا تھا عقیدہ آگے بتایا گیا نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات تم نے کہیے نا لا شریک الگ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں قد قد اسٹوپ اسٹوپ یوں اسٹوپ اسٹوپ رک جاؤ رک جاؤ ارے تمہاری خرابی ہو رک جاؤ آگے کچھ مت بولو تم نے اللہ کو بڑا مان لیا اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں یہ تم نے کہیے ارے رک جاؤ رک جاؤ قد قد لیکن وہ رکتے نہیں تھے یہ اقرار کرنے کے بعد کہ تیرا کوئی شریک نے یہ بولتے تھے ایک شریک ہے تیرا کہ وہ تیرا مالک نہیں مگر تو اس کا مالک ہے یہی ہے جو آشر کی کیا کہ توحید اسمہ وصفات کا مطلب سکتا اب وہ بتا دوں لیں پر کہ توحید کی تین قسمیں جو ہے نا توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسمہ وصفات ان تینوں کے درمیہ رب جانتے ہیں کیا ہے یہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے اس کی توحید علوہیت کی اور توحید علوہیت کی دلیل اسمہ وصفات ہے توحید اسمہ وصفات ہے یہ اس طریقے سے تینوں کا آپس میں تعلق ہے ایک دلیل دے دیتا ہوں شروع میں کہا گیا ایک دعویٰ کیا گیا اللہ فرما رہا ہے اللہ بہتر یا مشرق کہ یہ معبود ایک کٹیز ایک کٹا مشرق بھی نہیں بول سکتا کہ اللہ سے بہتر یہ لوگ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیا ام من خلق السماوات والارض وانزر لکم من السماعی مان فعمتنا بھی حدائی قضا تبہجہ ما کان لکم ان تمیتو شجرہا ایلہم اللہ بلہم قوم یادلون یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے دیکھو تخلیق یہ تخلیق ربوبیت ہے ربوبیت کے دائرے میں اور آسمان سے پانی کس نے برسایا یہ بھی ربوبیت ہے اور بارون ایک باغات کس نے ہو گئے یہ بھی ربوبیت ہے ما کان لکم ان تمیتو شجرہا تمہاری عوقات نہیں تمہاری عوقات نہیں کہ تمہیں ایک درخت پیدا کر سکو کوئی سائنٹس سے دعویٰ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہی درخت پیدا کر سکتا ہے ارے غیر جاندار سے جاندار پیدا کرنے کی تمام کوشش سائنٹس کی ناکام ہو چکی ہیں آج تک کوئی بھی غیر جاندار سے جاندار نہیں بنا سکا ہے وہ ڈولی بنایا تھا اس نے سوئیس کوئی سائنٹس تھا اور کیا کیا اس نے خلیہ لے لیا اس نے اس کے بعد اس نے بنایا ارے بھئی بے جان چیز سے بناو نا بے جان چیز سے بنا کریں کہ بتاؤ تو ما کا تمہاری عقاد نہیں ما تعالیٰ لکم کا کیا ترجمہ کیا جائے تمہاری عقاد نہیں کہ تم ایک اس کا درخت اگا سکو اس کے بعد دیکھو ایلہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ دیکھو علویت کی یعنی دلیل بنایا گیا ربوبیت کو علویت کی اور پھر اَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا نَحَارًا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَا وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرِنِ حَاجِزَا ارے زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا لوگ اس کی کششت شکل اتنی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے زمین میں دھستا چلا جائے اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ زمین پر جب چلے تو لڑا اکنیا کھا تھا پھر زمین کو قرارگاہ بنایا اور دریا بنائے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کا جو سرفیس ٹینشن ہے والا کا لگ ہوتا اللہ وقت نہیں ہے بیان کیا جاتا اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا اَلَا اَمَّا اللَّهِ اللہ کے ساتھ کو یہ ہو رہا ہے دیکھیں توحید ربوبیت کو دلیل بنایا گیا توحید علویت جو دعویہ ہے یہ میں ہی الہ ہوں میری ہی عبادت ہوں اور آخر میں یہ بیان کر دیا گیا جب میں ساری چیزیں یہ سب تم اقرار کرتا اچھا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے تو سوال یہ کیا گیا کہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی دوسرا قرار بھائی یہ تو بی اخلی ہے کتنی بےہودہ اور فضول بات ہے کہ یہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی اور اللہ عبادت کا مستقع رہے ہو کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیں گے اچھا ایک بات اور بتا کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں توحید جو ہے نا اگر آدمی کی زندگی میں نہیں ہے اُج جیسا تھالی کا بیگن اور کوئی نہیں قرآن میں ایک احضار میں تھالی کا بیگن ہوتا ہے کیسے اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُ الْقِدَابُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو صرف اللہ جب کوئی مصیبت آگئی کشتی ڈاما ڈولو نہیں لگی تلا تم میں آگئی اب دوبی کتب دوبی تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو فَلَمَّا نَجْعَوْ مِلَلْفَرْ جب تم کو ہم نجات دے کر کے خوشکی پر پہنچا دیتے تو اِذَا هُمْ يُشِرِقُون تو شرک کرنے لگتے ہو اب دیکھو جب تک آدمی مصیبت میں تھا اللہ کو یاد کیا اور جیسے ہی وہ سکھ میں پہنچا شرک کرنے لگا تو اِذَا وہ تھالی کا بیگن ہوا کی نہیں ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی دکھ میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے اچھا پھر دلیل دی گئی کہ یہ مصیبت کے وقت آدمی صرف اللہ کو کیوں پکارتا ہے دوسروں کو کیوں نہیں پکارتا خوشی میں تو سب کو پکارتا ہے دکھ میں سب کو کیوں نہیں پکارتا اس کا جواب دیا گیا وَإِذَا مَسَّقْمُ زُرُ ارے جب سمندر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صرف تم اللہ کو پکارتے ہو اچھا جو تمہارے دوسرے معبودانِ باطلہ وہ کہتے ہیں وہ گم ہو جاتے ذلہ کا مطلبہ تاں گم ہو جاتے پتا بھی نہیں لگتا کدھر گئے بتا یہ چلا کہ سارے معبودانِ باطلہ کا گم ہو جانا اور مصیبت کے وقت دریہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تو حید انسان کی فطرت ہے اور شرک غر فطری چیز ہے تو جو لوگ شرک کو اپنائے ہوئے ہیں در حقیقت وہ غیر فطری عمل کے مرتقب ہو رہے ہیں اللہ خود اور یہ تو کہا گیا ایک حدیث پڑھ کر کے بعد کو ختم کر دوں کہ توحید فطرت ہے حدیث حدیث اس طرح وَا نَبِهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَارَ قَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُحَبِّدَانِي اَوْ يُنَسِّرَانِي اَوْ يُمَجِّسَانِي كَمَا تُنْتَجُ الْمَحِيمَةُ حَلْتُ حِسُّونَ فِرَا مِن جَدْعَا فُمَّ يَقُولُ وَقْرَوِنْ شِیْتُمْ فطرت اللَّهِ اللَّكِ فَطَرَنَّاسَ عَلَىٰ لَا تَدْدِلِ الْخَلْقِ اللَّهِ حضرت عبور رہا فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اسلام سے کی ہے بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توحید سے پیدا کی ہے یعنی انسان کی فطرت ہی توحید ہے غلط ماحول میں جا کر کے آدمی شرک کا ارتقاط کرتا ہے مشرک بنتا ہے ورنہ انسان کی فطرت توحید ہے توحید ربوبیت کا مطلب ہی ہوا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تمام وفار اللہ کے توحید اسما وصفات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ثابت کی ہیں اور نبی نے اللہ کے لئے ثابت کی ہیں تمام اصاف کو وہے صحیح مانا جائے بلا تقیف بلا تمثیل اور بلا تحریف اسی طریقے سے مانا جائے اور اگر کوئی آدمی اللہ کی اس صفت کو من مان دوسرے کے لئے مان لے تو یہ توحید توحید اسما وصفات سے نکل کر کے اسما اور صفات کے شرکی کے اندر پہنچ جاتا ہے آدمی اس کی ایک مثال دے کر کے بعد کو ختم کروں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فنا جگہ گئے ہماری مراد پوری فرما دیجئے اب یہ سن رہے ہیں بھئی ہلاکھوں لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں تو کیا یہ ساری آواز ہیں اب یہاں آدمی اگر بولنے لگیں سارے لوگ سارے لوگ بولنے لگیں تو کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں تمہارے سننے میں میرے سننے میں کتنا فرق ہو دیکھو میں پہلے حیران ہوا کہ انہو یعلم الجہر من القول کیوں کہا گیا یہ کہا جاتا کہ گھیرے بولتا ہے آدمی تو اللہ کے علاوہ کوئی سنتا ہے یہاں زور سے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہاں جہر کہہ کر کے بعد کیا کہی جا رہی ہے بتائے گیا کہ بہت سارے لوگ لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے مختلف زبانوں میں اگر اللہ کے سامنے اپنی اپنی مرادیں پیش کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کی آوازوں کو دیفرنشیئٹ کر لیتا ہے ممیز کر لیتا ہے سب کی مرادیں پوری کر دیتا ہے یہ اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں اگر آدمی یہی صفت بیعنی کسی مخلوق کے اندر مان لے یہ شرک فلسمنہ وہ صفت ہے یہ سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق تفرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ حتاب آپ سمات فرما رہے تھے توحید کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید کی حقیقت سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے